مرشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط لے کر آپ کے لیے آیا ہوں آج بھی آپ کو ٹیکسلا کے ایک عظیم آدمی کی داستان سناتا ہوں ایک بار ہم نے آپ کو پورور کی عظمت کی بات بتائی وہ عظمت جو کہ ہم تک پہنچی نہیں کیونکہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں تو ایک اور عظیم آدمی بھی وہاں پہ گزرا تھا اب دیکھئے کہ الیکزانڈر یہاں ٹیکسلا میں آیا اور وہ یہ ٹیکسلا تھا جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جسے بھڑ کے کھنڈرات کہتے ہیں اور جب وہ یہاں سے گیا تو راجہ ہم بھی سے یہ سلطنت لے کے راجہ پورورا کو دے دی گئی اور وقت گزرتا گیا پھر راجہ پورورا کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں پہ چندرگوپ موریا کا دور آ گیا اور چندرگوپ موریا کے دور میں سن تین سو قبل مسیح کے اندر ایک یونانی آدمی کو سفیر بنا کے یونان سے بھیجا گیا بلکہ سیریا کا جو علاقہ ہے جسے اب ہم سیریا کہتے ہیں وہاں پہ جو یونانیوں کی سلطنت تھی وہاں سے اس کو سفیر بنا کے یہاں راجہ چندرگوپ موریا کے دربار میں بھیجا گیا اس آدمی کا نام تھا مگیس تھنیز یہ اور وہ پندرہ سال یہاں پہ رہا یعنی تین سو قبل مسیح سے دو سو پچاسی قبل مسیح تک اس نے یعنی راجہ اشوک کا بھی زمانہ تھوڑا سا دیکھا تو اس نے یہاں خوب گھوما پھرا پارٹلی پتر پٹنا جو کہ کیپٹل تھا وہ تو دیکھا ہی دیکھا ٹیکسلہ بھی آیا اب نیچے راجستان میں اجین وغیرہ اب یہ صورت گجرات میں کچھ کاتھی آوار یہ سارا گھوم پھر دیکھ کے گیا اور اس نے پھر یہ جا کے اپنی انڈکا لکھی جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ پوری تو ہم تک نہ پہنچ سکی ٹکڑوں میں پہنچی ہے تو جتنے بھی ٹکڑے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمیں خاصا کچھ یعنی اس زمانے کے انڈیا کا بتاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جب یہ یہاں آیا ٹیکسلہ میں تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کی بڑی عزت اور تقریم کی جاتی ہے اور لگتا اس کے کتاب سے یہ ہے کہ وہ گزر چکا ہے اب وہ زندہ نہیں ہے لیکن لوگ اس کا نام بڑے اونچے اس میں لیتے ہیں کہ مندانس جیسا تو آدمی نہیں تھا مندانس کا نام سنسکرٹ میں کیا تھا مجھے نہیں پتا یہ یونانیوں کی ایک عادت تھی کہ ہر نام ہی بگاڑ دیتے تھے تو وہ انہوں نے اپنے سٹائل میں اس کو بھی ہیلنائز کرنے کی کوشش کی جو بھی یہاں کا نام تھا اس نے مندانس منا دیا اچھا یہ ایک فلسفی تھا اور ٹیکسلہ کے فلسفی جنہیں گریکس کہتے ہیں جمناسفیسٹ یعنی ننگے فلسفی کیونکہ وہ صرف لنگوٹ باندھ کے رکھتے تھے کچھ نہیں پیانتے تھے اور وہ بڑے مشہور تھے اور ایلیفزانڈر نے ان کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ شہر سے باہر رہتے ہیں اور شہر میں کم کم آتے ہیں جب کبھی آتے ہیں تو لوگ بڑی عزت اور قدر ان کی کرتے ہیں کوئی ان کے پیر دھونے کے لیے پانی لاتا ہے کوئی ان کے سروں میں تیل لگا کے کنگی جھوڑا کر کے دیتا ہے ان کو اور کوئی دکان سے وہ کچھ اٹھا لیں تو دکان دار کچھ نہیں پیسے نہیں مانگتا کہتا ہے بس دس منٹ مجھے اپنے وقت کے دیں مجھے بھی کوئی عقل کی بات آپ بتائیں اور کسی کے گھر چلے جائیں یا کسی کے گھر کے آگے سے گزر رہے ہوں تو وہ لوگ پکڑ پکڑ کے اندر جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے اور بڑی خاطر کرتے تھے ان کی تو ٹیکسلہ ایک علم دوست شہر تھا یہاں پہ بڑے لکھے لوگوں کی بڑی قدر ہوتی تھی یونیورسٹی تھی یہاں پہ یعنی انڈیا کی سب سے پرانی ریزیڈنشل یونیورسٹی جو تھی وہ ٹیکسلہ کے اندر تھی تو یہاں علم و فضل کا گھر تھا یہ تو ایلک زانڈر نے کہا کہ میں نے ان فلسفیوں کو ملنا ہے اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو اس کا کوئی میڈ لیول کا افسر تھا اونیسی کرٹوس اسے کہا کہ جو انہیں بلا کے لوگ تو اونیسی کرٹوس نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں بیٹھتے ہیں فلسفی کسی نے بتایا ہوگا وہ نکلا شہر سے باہر وہاں گیا اس نے دیکھا وہ گرم دھوک میں ننگے لیٹے میں لنگوٹ پہن کے اور اپنا دوبہر کا وقت تھا شاید تو اس نے کہا کہ سلام تم لوگوں کو فلسفی ہو میں زوس ہمارا جو یونان کا دیوتا ہوتا تھا میں زوس کے بیٹے الیکسانڈر کی طرف سے آیا ہوں تمہیں بلانے تم اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ قدم بوسی کے لیے تاکہ تمہیں بڑے بڑے انعام دیے جائیں اگر تم لوگ نہیں آوگے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا تو ایک بڑا فلسفی تھا اس نے کہا ادھروں بات سنو اس نے کہا تم کہتے ہو کہ تمہارا بادشاہ دیوتا ہے خدا ہے تو یہ کیسا خدا ہے ہم تو ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مارا ماری میں پڑا ہو ہو لوٹ مار میں پڑا ہو ہو ہمارا جو پروردگار ہے وہ تو پروردگار ہے پالنے والا ہے وہ تو کسی چیز کو نقصان نہیں پچھاتا تو یہ ہم ایسے کو نہیں مان سکتے اس قسم کے خدا کو اور یہ تم بتا رہے ہو کہ خدا ہے یہ عجیب سا خدا ہے بھئی تمہارا یہ تو ابھی اس نے تو دنیا نہیں دیکھی یہ یہاں ہمارے یہ ٹیکسلہ کا جو تمہارا ندی ہے اس کے پار نہیں جا سکا تو یہ خدا کی در سے بن گیا اور ایک بات اور بھی سن لو کہ تم یہ جو ہمیں انعام اکرام کی باتیں کر رہے ہیں تمہارا بادشاہ ہمارے لئے یہ ہم برامنوں کے لئے اس کی کوئی وہ وقت نہیں ہے ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے کیونکہ جو کچھ ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں دھرتی دیتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے تو اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا سر کاٹ دے گا تو اس کو جا کے بتاؤ کہ اگر وہ میرا سر کاٹ دے گا تو یہ جو میرے اس بڑے جسم میں جو روح ہے وہ تو جا کے مالک سے مل جائے گی اور یہ جسم یہاں پہ ایک پھٹے پرانے لباس کی طرح رہ جائے گا جس دھرتی سے یہ اگا ہے اس کے اندر یہ واپس چلا جائے گا تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور ایک چیز اور بھی اپنے بادشاہ سے کہنا جا کے کہ اگر کچھ اس کو چاہیے ہے مجھے تو اس سے کچھ نہیں چاہیے اگر اس کو کچھ چاہیے ہے تو وہ میرے پاس آئے یہ ساری داستان مگاستنیز نے لکھی ہوئی ہے اور یہ میری کتاب جو ہے فرم لنڈی کو تلٹو آگا ہے اس میں بھی میں نے سنا دی ہے وہیں سے کاپی کر کے مگاستنیز کے لفظ ہی میں نے اپنی کتاب میں ڈال دی ہیں اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ یہ مندانس تو نہیں گیا بادشاہ کے پاس پتہ نہیں مگاستنیز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دو فلسفی جو تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی اور وہ ایلکزانڈر کے پاس آئے اس کے دربار میں کھانے کی دعوت پہ اور وہ پورا بتاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ کھڑے ہو کے کھاتے تھے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کھایا وغیرہ وغیرہ ساری اس میں بات چیت کی ہوئی ہے ان میں سے ایک کا نام کالانوس بتایا جاتا ہے اور وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے میک کرنڈل جان میک کرنڈل جس نے یہ یونانی سے ترجمہ انگریزی میں کیا اس کا خیال تھا کہ کالانوس جو ہے کالیان کی ہیلینائزڈ فارم ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شاید وہ ہر ایک کو زور سے کالیان کہہ کے گریٹ کرتا ہوگا ملتا ہوگا تو وہ ایلیکزانڈر کے ساتھ اس نے ایلیکزانڈر نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں نے تم سے بہت کچھ سیکھنا ہے تو وہ ایلیکزانڈر کے ساتھ اس کی شامل ہو کے چل پڑا اور بتاتے ہیں کہ وہ کافی بوڑا تھا تو جب سوسا پہنچے یہ اپنا فارس کے اندر پرسیپلس میں تو اس نے بادشاہ کو کہا ایلیکزانڈر کو کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تو میرے میرے لئے چتہ تیار کی جائے تاکہ میں اپنے آپ کو جل کے میں ختم کر لوں کیونکہ یہ بیمار اور کمزوری کی عادت میرے سے نہیں برداشت ہوتی تو ایلیکزانڈر نے اس کو کہا کہ بھئی میں تو ابھی تمہارے سے بڑی باتیں کرنی تھی یہ میں تو نہیں تمہیں جانے دوں گا لیکن وہ زد کرتا رہا کلیان جو تھا اور اس نے آخر کار وہ اپنی فیونرل پروسیشن اس نے بنائی اور اس میں یونانی فوجی بھی شامل ہوئے وہ اپنے بیٹل کرائز جنگی نعرے لگاتے گئے اور یہ آگے آگے چل رہا تھا اور اس کے جو شاگرد تھے یہ جو اتنے اب سن آگیا تھا تین سو چھبیس کا آخر ماظرت کرتا ہوں اپسان آگیا تھا تین سو پچیس کے آخری دن آگے تھے یعنی ڈیڑھ سال گزر چکا تھا انہیں ٹیکسلہ چھوڑے ہوئے تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اس فلسفی سے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور تو ہر کوئی اس کے لئے توفے لے کے آ رہا تھا اور یہ وہ توفہ لیتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے کسی اور شاگرد کے دیتا جاتا تھا اور پھر اپنی چتہ پہ جب چڑھنے لگا بلکل ایلکزانڈر ایک بار پھر آیا اس کے پاس کہ استاد نہ جا ابھی بڑا کچھ سیکھنا ہے تو استاد نے بڑی ڈونگی نظر سے ایلکزانڈر کو دیکھا کہتا ہے ایلکزانڈر فکر نہیں کر پس دس مہینے کے اندر اندر ہم بابل میں ملیں گے اور دس مہینے کے بعد ایلکزانڈر بابل میں مار گیا اب میں واپس آپ کو مگیس سنیز کے ٹیکسلہ میں لے آتا ہوں تو یہاں پہ اس نے سنا کہ جناب کلیان جو تھا وہ تو مال دولت کے پیچھے لگ کے وہاں بادشاہ کے ساتھ چلا گیا حالانکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو کچھ اس کو توفے ملے وہ تو مر رہا تھا اس نے سب توفے بانٹ دیا واپس تو انہوں نے اس کو بتایا کہ جی کلیان تو ٹھیک بندہ نہیں تھا لیکن یہ مندانس جو تھا نا یہ بڑا اونچا آدمی تھا کیونکہ یہ آپ دیکھئے کہ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس نے ٹھکرا دیا اس نے کہا کہ چلو جاؤ یاد نکلو یہاں سے کیسے آ جاؤں میں اگر اس سے کچھ چاہیے نہیں اگر اس کو چاہیے تو وہ میرے پاس آئے تو یہ جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے تھی یہ ہم بھول گئے ہیں اور یہ گھاٹا مندانس کا یا راجہ پوروہ کا نہیں ہے یہ گھاٹا ہمارا ہے کیونکہ اب ہم میں نہ تو کوئی پوروہ ہے کہ جو سچ بولے اور نہ کوئی مندانس ہے کہ بادشاہ بلائے تو دم ہلاتا ہوا چلا نہ جائے اس کے پاس تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکسلا کی کہانی تھی اور آج کے لیے یہی کافی ہے موسیقی